موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 10 سے 4 سے ہم نے 12 کے 12 پدلے ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھیں تو پہلے وہ ویڈیوز دیکھیں 10 تس کے پلیلیس میں آج ہم پریکٹس کریں گے 12 کے 12 تس کا ایک جملے کو لے کر ہم اسے پہلے present indifference میں لیکن گے present indifference میں اسے negative میں بھی convert کریں گے intraditive میں بھی convert کریں گے تاکہ آپ کی ہیڈیوزن ہو جائے تو پہلے ایک سنٹنس سے شروع کرتے ہیں اسی سنٹنس کو پھر ہم فاراد 12 کے 12 تس میں convert کریں گے فارسان پر ایک جملہ ہے میں کانا کاتا ہوں ابھی ایک سنٹنس چونڈیس کے پیچھے آخر میں پاہوں آ رہا ہے اسے یہ present indifference کا جملہ ہے اسے پہلے ہم present indifference میں convert کر لیتے ہیں indifference میں بھی ہم اسے negative میں بھی convert کریں گے اور intraditive میں بھی پیس کے بعد present continuous میں اس طرح آگے جاتے رہیں گے سو میں کانا کاتا ہوں آئی یہاں پر ہم slow nationیں گے تیری سے لیکنگے اور پڑھیں گے کیونکہ ہم نے 12 کے 12 تس پیچھے پڑھے ہیں تو اگر آپ نے انہیں ساڑھے ویڈیو دیکھے ہیں تو آپ کو یہاں پر بھی کوئی مشکل نائے گی ایک ایک چیز ہم تفصیل سے نہیں پڑھیں گے اور نہ تفصیل سے بتائیں گے کیونکہ ہم نے تفصیل سے پیچھے ویڈیو میں بتائے ہیں تو اگر آپ نے جو پیچھلی ویڈیو دیکھے ہیں تو آپ کو یہاں پر کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی تو یہاں پر ہم تیری سے پڑھیں گے I eat the food اور I eat the meal تو یہ جمعہ present indefinite میں convert ہو گیا اب اسے ہم present indefinite میں negative میں convert کر دیتے ہیں ہم نے بتایا تھا کہ negative میں ہم کیا کرتے ہیں I کے ساتھ I do not کردہ فکر کرتے ہیں تو یہ بن جائے گا I do not eat the food پھر اس کے بعد ہم اسی interagent میں convert کر لیتے ہیں ہم نے بات کی تھی present indefinite test میں ہم کیا کر لیتے ہیں جو healthy verb ہوتا ہے اسے ہم secret questioner میں رگا دیتے ہیں تو کیا بن جائے گا do I eat the food یہ interagent میں بھی convert ہوا اب اس کے بعد یہ تو indefinite کے جمعے ہوئے اس جملے کو بھی ہم لے کر present continuous test میں لے جاتے ہیں اسے پہلے سیمپل میں پھر negative ویپر انٹرائیٹر میں convert کریں تو کیا بن جائے گا اس جملے کو یہ تو میں کھانا کھانا ہوں ہے اس لئے indefinite کا جملہ تھا اس سے کیا بن جائے گا کھانا رہا ہوں بنے گا تو یہ present continuous test کا جملہ ہوگا سیمپل میں کھانا 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 ہوں ہم نے بات کی تھی کہ جس جملوں کے آخر میں رہا ہو رہی ہیں اس ساتھ الفاتھ آتے ہوں تو وہ جلے present continuous test کی جمدے ہوتے ہیں تو present continuous test کی رویٹ کی مطابق ہم اسے انگلز میں convert کریں گے تو میں نے کھانا 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 ہوں i am eating the food یہ سیمپل سنٹل ہوا اب اس جملے کو ہم انگلز میں convert کریں گے i am not eating the food اب اس جملے کو نگلے کے بعد میں trageç کرنے کا مارک لے ہمیں کو انسکر کے سن میں آجائے گا اسے کے ہم نے بات کی تھی اس لی ویڈیو میں am i eating the food اسی طرح اس جملے کو ہم نے پہنے کھانا 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 کھا چکا ہوں میں کھانا کھانا جب ہم پہنے میں کھا چکا ہم سیمپل سنٹل اور سیمپل سنٹل کے سچ اگر پہنے ہمیں اس لی ویڈیو میں بات کی تھی سمپل سنڈٹ کے سرکر کو دیکھتے ہوئے ہم اسے انڈرشنیر کنورٹ کرنے گے تو آئے کی ساتھ ہم کیا لگاتے ہیں I have eaten کل سانت the food ہم واسنیر سنٹر اسے ہم کیا کر لیتے ہیں نیک درمی کنورٹر لیتے ہیں I have not eaten the food انڈرشنیر کنورٹ کر لیتے ہیں انڈرشنیر کنورٹر لیتے ہیں انڈرشنیر کنورٹر لیز ہای کیسی کنورٹر لیز سن میں آجائے گا here are eaten the food تو perfect اسپلی موجود کنورٹر لیز انڈرشنیر کنورٹر لیز perfect سمیں دے ہم اس ویدیو ہمیں تیری سے پڑیں گے جیسے میں نے تاری بھی بتایا ہے کہ ہمیں تفصیل سے بات کیٹی پچھلی ویڈیو میں یہاں پر ہم آرام سے نگ بلکے تیری سے پڑیں گے تو پرفیکٹ ٹیم دیس میں کیا بن جائے گا میں سنبھا سے کانا کارا ہوں تو اسی انگلش میں کانور کا لیتنسان سے پیٹھیں سنبھا سے کانور کا لیتنسان سے پیٹھیں گے سنبھا سے کانور کا لیتنسان سے پیٹھیں گے اب یہاں پر تفصیل سے بات نہیں کریں گے میں بات پر بتا رہا ہوں وہاں پر ہم نے بات کی تھی کہ یہاں پر ہیو آئے گا ہیو نہیں آئے گا یہاں پر سنس آئے گا سار نہیں آئے گا یہ سارے بات ہم نے تفصیل سے بیان کی تھی یہاں پر ٹی دی سے کانور کریں گے سار اتنسان میں ایک ہی جنگلے کو تو اس کے بعد میں اتنسان میں کانور کر لیتے ہیں یہاں پر ہے وہیو آیا ہے سارے بات میں کانور کریں گا سارے بات میں کانور کریں گے ڈی ترجمہ ہیو نہیں، سارے بات میں کانور کریں گے ایسی انٹراغٹم بھی کنورٹ کیا اب سن پریڈنٹ کے سارے سنٹنٹ میں ہم نے ایک جملے کو کنورٹ کیا نیگٹیو کی بھی سنٹنٹ پڑے انٹراغٹیو کی بھی اور سارے کی سارے سنٹنٹ ہم نے پڑے اب پاس سنٹنٹ میں ایک جملے کو ریکھ جاتا ہوں پاسٹ میں سر سے پہلے کیا آئے گا پاسٹ انڈیس انٹراغٹم تو کیا لیکن یہاں پر آدھے گا مائنے کانا کالا تو کیا لیکن آئے آئی ایٹ سیکنڈ سام ورک یہاں نے بار کی دی آئی ایٹ آئی ایٹ سین پر سنٹنٹ میں ہم کوئی بار ہلپنگ آبی شما نہیں کرتے ہیں ہم نے بار کی ٹی پیٹل ویڈیو میں آئی ایٹ دا فود اب اسے نیک در میکنور کر لیتے ہیں آئی دی ناٹ ایٹ دا فود یہاں پر ہم سین پر سنٹنٹ میں سیکنڈ فانو چمال کرتے ہیں لیکن جس اس جون میں دی آئی راتا ہے تو ہم بار کی فرس فانو چمال کرتے ہیں یہ بھی ہم نے پیچھے بار کی دی تو اسے اب ہم انٹراغٹم میں کانور کر لیتے ہیں میں نے کانا کھایا میں نے کانا نہیں کھایا کیا میں نے کانا کھایا تو یہ سارے کے سارے سنٹنٹ ہم نے پڑھ لیے اب اس سنٹنٹ کو ہم پاکٹ کنٹیمیس میں بھی کی جاتے ہیں تو پاکٹ کنٹیمیس میں کیا بن جائے گا میں کانا کھا رہا تھا میں کانا کھا رہا تھا کر لیتے ہیں تو کھا لہتے ہیں میں کھایا کہ کوتھ کھایا ہی ہی کھایا سنٹنٹ اس کے بعد انٹرابٹر میں بھی ایک انوارٹ ہو دیا اس کے بعد ہم ایک جملے کو پرفیکٹنٹ میں لے کے جاتے ہیں پاسٹ پرفیکٹنٹ میں کیونکہ ہم نے ایک جملے کو سارے کے سارے پرفیکٹنٹ میں لکھنا ہے پاسٹ پرفیکٹنٹ میں کیا بن جائے گا میں کھانا کھا چکا ہوں میں کھانا کھا چکا تھا کیونکہ پاسٹ اپسٹ پرفیکٹنٹ میں کھانا کھا چکا تھا ایدہہہ ہیڈ یہاں برچائے گا ہیڈ ہیڈ들을 ایٹھن ڈا فوڈ ابھی تھی ایٹھن ڈا فوڈ ابھی تھی نا کتہ میں کنگ ورکا لے تھی آئی ہیڈ 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 کے بعد سمچلی ناٹ آئی ہیڈ ناٹ ایٹھن دا فوڈ اور آخر میں ان کو آریٹا میں ہیڈ دا سنیا جائے گا میں کھانا کا چکا تھا میں کھانا کا چکا تھا میں کھانا نہیں کا چکا تھا میں کھانا کا چکا تھا اس کے بعد پرپیکٹ کنٹینیس میں لے کے جاتے ہیں اس دنیا کو چھا بندے کا کیا میں صبح سے کھانا کھا رہا تھا اس طرح لکھ دیتے ہیں پاس پرسکٹ میں صبح سے کھانا کھا رہا تھا میں سے مسائلہ میں کھانا کیا میں سے کھانا ایک باتر کیوں میں سے کھانا ہوں کھانا کھانا کریں گے اس سب بات کے ہم نے بتایتے ہیں سنس کا شماعہ ہم نے کھانا پر کرنا ہے آفتار کا شماعہ ہمیں کھانا پر کرنا ہے یہاں پر سیدھے ہم کمورٹ کریں گے ایک ایک بعد دیٹیل سے نہیں بتائیں گے کیونکہ ہم نے دیٹیل سے بتائے ہیں اسے اب ہم نیکی جنرے کمورٹ کر دیتے ہیں ایک ہےڈھ لیٹیل کے روز اور ایک ایدیل اس کے سب دیٹیل سے چیزں نلائے والے 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 کے ایک ہ و gene co dps خورت کر لیا ہے آیا سایا ہے 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 ایٹھیں بہترین مجھے سمس ممی مجھے 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 میں صبح سے کانا کھا رہا تھا سمپل میں صبح سے کانا کھا رہا تھا نہیں کہتے ہو کیا میں صبح سے کانا کھا رہا تھا جس کے بعد ہم ایک جنگے کو فیٹر ٹیمپ میں دے جاتے ہیں پہلے انڈیسے پہلے جاہر بات ہیں تو فیٹر ٹیمپ میں ان دو کا جنگہ کس طرح دگل بنے گا میں کھانا کھاؤں گا میں کانا کھاؤں گا کانا کھاؤں گا سم ای شیل ایت دو ایت پہلے انڈیسے پہلے انڈیسے پہلے ڈیسے 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 پہلے اور آخری میں سوال یہ نشان بی تو میں کھانا کھا چکا ہوں گا میں کھانا نہیں کھا چکا ہوں گا کیا میں کھانا کھا چکا ہوں گا تو یہ ہو بیا فیوٹر پرفیکٹ فیوٹر پرفیکٹ کے بعد کیا کریں گے فیوٹر پرفیکٹ کنٹینوز کا نمبر ہے تو ہم نے سارے ایٹنسی میں کنوار کیا میں صبح سے کھانا کھا رہا ہوں گا یہاں پر بھی ہم اسی طرح لکھ لیتے ہیں میں کھانا نہیں میں صبح سے کیونکہ وقت کا بھی ذکر کریں گے فیوٹر کنٹینوز کا بن جائے گا فیوٹر پرفیکٹ کنٹینوز کا نہیں میں صبح سے کھانا کھا رہا ہوں گا تو I shall have been eating the food since سب سے لنگ بے سنٹینس کے جو ہے نا وہ پرفیکٹ کنٹینوز کی بنتے ہیں دیکھیں اس سنٹینبے تو آتی بھی نہیں since مامی میکنوز کا نور کر لیتے ہیں I shall not help me eating the food since none اچھا ابرا فیمپل یہ نیکی تیو اور آرہ میں بئی تیو آرہ میں بے سنٹینبے تو have been eating the food seems morning تو ایک جملے کو ہم نے بارہ کے بارہ ٹنس میں کنورٹ کیا سنپل میں بھی نیگٹیو میں بھی اور انٹرائیٹیو میں بھی تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آگے ہوگی اسی طرح ہم ایک اور سنٹنس کو بھی بارہ کے بارہ ٹنس میں کنورٹ کر لیتے ہیں لیکن ہم وہ لیکنگیں گے نہیں کیونکہ جس میں پہ ٹائم زیادہ لگتا ہے اور ویسی بھی ایک سنٹنس ہم نے پریکٹس کی اچھا تو ایک دوسری سنٹنس کو بھی ہم کنورٹ کر لیتے ہیں بارہ کے بارہ ٹنس میں اور وہ سنٹنس لیتے ہیں ہم میں گانا گاتا ہوں تو یہاں سے شروع کرتے ہیں میں گانا گاتا ہوں تو یہ چیزوں کے سنٹنس یعنی پریکٹس انڈیفینٹ کا جملہ ہے تو اسی پرینر انڈیفینٹ تینس کے اور رولز کے مطابق کنورٹ کریں گے تو میں گانا گاتا ہوں سنٹنس ہے تو یہ ہوا سنٹنس نیگٹیو میں ٹیاب ہنے کا انٹراغٹیو میں ٹیاب ہنے کا پھر اس کے بعد کنٹنیوٹس میں لے کے جاتے ہیں نیگٹیو میں انٹراغٹیو میں پھر اس کے بعد پریکٹ میں میں گانا گا چکا ہوں پھر اس کے بعد پریکٹ کنٹنیوٹس میں لے کے جاتے ہیں اسی سنٹنس کو میں صبح سے گانا گا رہا ہوں میں صبح سے گانا نہیں گا رہا ہوں پھر انٹراغٹیو میں کیا میں صبح سے گانا گا رہا ہوں پھر اس کے بعد پاسٹنس میں لے کے جاتے ہیں پاسٹ انڈیفینٹس سے شروع کرتے ہیں میں نے گانا گایا نیگٹیو میں میں نے گانا نہیں گایا کیونکہ دیڈ ناٹ دیڈ آیا فکرے میں تو جو ورپ کی سیکنڈ فارم تھی سینگ تو اس کو فس آمی کنورٹ کرنے گی تو کیا بنے گا آئی دیڈ ناٹ سینگ آسانگ یعنی کی فس آمی کنورٹ ہو جائے گی انٹراغٹیو میں کیا کریں گی دیڈ آئی سینگ آسانگ کیونکہ دیڈ فکرے میں آیا تو دیڈ سے دیڈ کے آتے ہی ہم ورپ کی سیکنڈ فارم کو فس آمی کنورٹ کر لیتے ہیں دیڈ آئی سینگ آسانگ پھر اس کے بعد پاسٹ کنٹینیوز میں لے کے جاتے ہیں میں گانا گا رہا تھا آئی واز سینگنگ آسانگ میں گانا نہیں گا رہا تھا آئی واز ناٹ سینگنگ آسانگ کیا میں گانا گا رہا تھا واز آئی سینگنگ آسانگ پاسٹ پرفیکٹ میں لے کے جاتے ہیں اسی طرح تو کیا بنے گا میں گانا گا چکا تھا آئی ہیڈ سینگ آسانگ ورپ کی طرفہ I had not sung a song کیا ہوا negative کیا بنا کیا میں نے کیا میں گانا گا چکا تھا پھر اس کے بعد پرسکت کے بعد continuous میں لے کے جاتے ہیں میں صبح سے گانا گا رہا تھا I had been singing a song since morning میں صبح سے گانا نہیں گا رہا تھا I had not been singing a song since morning پھر اس کے بعد میں لے کے جاتے ہیں I had been singing a song since morning پاس کے بعد میں لے کے جاتے ہیں میں گانا گاؤں گا I shall ہم shall لگاتے ہیں پچھلے سنٹین ویڈیو میں ہم نے اس تفصیل سے بات کی تھی اور یہاں پر بھی ہم نے پریکٹس کر لی تو کیا بنے گا I shall sing a song اس کے بعد میں گانا نہیں گاؤں گا I shall not sing a song پھر اس کے بعد синترابی رکم ہے shall I sing a song پھر اس کے بعد نہیں BE سنٹین کو سورچر کنٹین آانگ کیونکہ اس کا ہی نمبر ہے تو کیا بنے گا میں گانا گا رہا ہوں گا تو کیا بن دائے گا i will be no will نہیں آئے گا shall آئے گا I shall be singing a song اس کے بعد میں کہنا نہیں گا رہا ہوں گا I shall not be singing a song اس کے بعد انٹرابی رکھئے shall I be singing a song پھر کیا ہے کس کا نمبر ہے future perfect tense کا تو کیا بن جائے گا میں گانا گا چکا ہوں گا I shall have sung a song perfect کا نمبر ہے تو وارب کی تصم آ جائے گی I shall have sung a song میں گانا نہیں گا چکا ہوں گا I shall not have sung a song پھر اس کے بعد interrogative یعنی سوالیا shall I shall I have sung a song یعنی کہ کیا میں گانا گا چکا ہوں گا پھر اس کے بعد کیا آئے گا future perfect continuous جو کہ آخر tense ہے تو اس میں بھی کنورٹ کر لیتے ہیں کیا بنے گا کیا میں پھر سیمپل سیشٹر کر لیتے ہیں میں صبح سے گانا گا رہا ہوں گا I shall have been singing a song since morning میں صبح سے گانا نہیں گا رہا ہوں گا I shall not have been singing a song since morning پھر اس کے بعد interrogative shall I have been shall I have been singing a song since morning تو اسی سنٹنس کو بھی ہم نے بارہ کے بارہ ٹینس میں converge کیا نیگٹیو بھی پڑے انٹرائگٹیو بھی پڑے یہ بتانے کا مقصد کیا تھا ٹینس کی ریوزن مقصود تھی اور دوسری بات کہ آپ کو آپ کو طور سا confidence پیدا ہو جائے کہ میں بھی اس طرح convert کر سکتا ہوں اگر ٹینس کی بار بار practice کروں تو ٹینس کی practice کریں اگر آپ کو سمجھ آگئی ہے اس ویڈیو کی تو آپ بھی ایک جملے کو بارہ کے بارہ ٹینس میں convert کریں اسی طرح جس طرح ہم نے convert کیے نیگٹیو میں بھی انٹرائگٹیو میں بھی تو اس کا مطلب ہے ہو جائے گا کہ آپ کو ٹینس کی اچھی طرح سے سمجھ آگئی ہے شکریہ 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 شکریہ